پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر پاکستان کو بنایا گیا ہندوستان کا بٹوارہ کیا گیا اور اس ملک کی بنیادیں مذہب کے نام پر رکھ دی گئیں اور اس کے چھتر سال بعد اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے ابھی کچھ دن پہلے ایک فلم آئی تھی زندگی تماشا ہے یہ زندگی تماشا ہو نہ ہو یہ ملک ضرور ایک تماشا ہے اور آپ پیچھے بیٹھ کے اپنی ٹانگیں میز کے اوپر رکھ کے پاپکون پکڑ کے اس ملک کی جس طرح دھجیاں اڑیں گی آپ کی آنکھوں کے سامنے اور وہ تماشا دیکھئے کل سولہ اگرست کو کیا ہوا آج سترہ اگرست ہے پاکستان کے تقریباً صبح دن کے نو دس بجے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور اب تک جو تفصیلات آئی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس نہج پہ لانے والے کون ہیں کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کے لنڈے کے لبرلز ہیں جو پچھلے پچھتر سالوں سے گراؤنڈ لوس کرتے رہے پوری دنیا کے معاشروں میں جو لبرل کلاس ہوتی ہے وہ جو رائٹ ونگ کی کنزرورٹیف کلاس ہوتی ہے اس کو چیک میں رکھتی ہے اور یہ جو چیک ہے اس ملک میں کبھی قائم نہیں ہو سکا اور جو لبرل کلاس ہے وہ ہارتی گئی اور آگے سے انہی کی زبان بولتی رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھتر چھتر سال بعد اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے اور یہ میں صرف مائنورٹیز کی بات نہیں کر رہا اس آگ میں سب جلیں گے یہ پچھلے چار پانچ سال سے میں کہتا چلا آیا ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ اس آگ میں آپ کے مسلمان بھی جلیں گے چاہے آپ الیٹ ہوں لبرل ہوں پانچ وقت کے نمازی ہوں یا نہ ہو آپ سب اس آگ میں جلیں گے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے کسی سے کوئی دشمنی ہے آپ نے کسی کا بزنس ہتھیان ہے یا آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے کسی سے کوئی دشمنی ہے آپ نے کسی کا بزنس ہتھیان ہے یا آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے قرآن مجید کو پھارنا ہے اس کے اوپر گندی گندی گالیاں لکھنی ہے اور ساتھ ایک خط لکھ دینا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا پرابلم ہے اور ساتھ اپنی فوٹو بھی لگا دینی ہے کہ میں ہوں وہ بندہ جس نے یہ حرکت کی ہے اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی کیس نہیں ہوگا آپ کے اوپر وہی عوام وہاں پہ موب جو ہوگا وہ جج جیوری ایکسیکیوشن بن جائے گا اور آپ کی دھجیاں اڑیں گی چاہے وہ مشال خان ہو پریانتھا کمارا ہو یا کوئی اور آدمی ہو اس طرح کے بے تہاشا واقعات آخری پانچ سالوں میں ہی ہو چکے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو چلیں جو جڑا مالا فیصل آباد میں کیا ہوا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور انہیں پتا چلے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو کل سولہ اگرس جڑا والا میں ایک فوٹو کھینچی گئی اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ایک مسیحی نے قرآن شریف کو پھاڑا اور اس کے اوپر حضرت محمد کو گالیاں لکھی مسلمانوں کو اسلام کو خدا کو اللہ کو گالیاں لکھی اور ساتھ اس بندے نے جس طرح سیوی جمع کراتے ہیں اپنی فوٹو بھی لگا دی کہ آ بیل مجھے مار لوگوں کو اسلام سے بے تہاشا اختلافات ہوں لیکن پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ وہ بتا دے کہ بھی میں گستاخ ہوں اور میں یہ حرکت آپ سب کے سامنے کر رہا ہوں کوئی اکل کا اندھا بھی ہو اس کو بھی یہ بات سمجھ آجے گی کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے اور وہی ہوا اس کے پیچھے ایک سازشی ہے تھوڑی سی تاریخ دیکھ لگتے ہیں کہ اس جڑاں والا ایریا کا جو اسسسٹنٹ کمیشنر تھا وہ ایک کرسچن تھا کچھ مولیویوں کو اس سے پرابلم تھی اور وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہے یہ ہماری گستاخی کر رہا ہے ایک پادری کا بیٹا ہے اس نے فیس بک کے پر گستاخیاں کی ہیں انہوں نے تفتیش کی انویسٹیکیشن کی اور پتا چلا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے فیس بک دکھا دیا اپنا اپنی سارے موبائل فون دکھا دی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ان مولیویوں کی سارش جو تھی پہلے نکام ہوگی لیکن وہ چین سے کہاں بیٹھنے والے تھے جب آپ نے کسی کو نقصان پنچانا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کی بیٹی کو اٹھا کے اس کو جبرن اسلام میں داخل کر کے اپنی حوص کا نشانہ بنانا ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس طرح کے بے تہاشا واقعات پاکستان میں پہلے موجود ہیں لوگوں کے کرشنوں کے پنجاب میں بزنسز ہتھے آئے جاتے ہیں ان کی لڑکیوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کے ساتھ گھروں میں کام کرنے والے ان کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں اور ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیں گے تو جن لوگوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے جن مائنورٹیز کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے وہ بچارے اپنا سا ہی مو لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ایک سپورٹرین ایفیکٹ چیکر کے نام سے جانے جاتے ہیں پاکستان آرمی میں بھی سرف کر چکے ہیں کرشن ہیں اب امریکہ میں رہتے ہیں وہ کل ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم کرشنوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے چرچز میں تعلیم دی جاتی ہے گھروں میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے مذہب کا مزاک بڑھائے کے ہو تم کتنے پاغل ہو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو تم نے آگے سے کچھ نہیں کہنا ان کو کوئی پلٹ کے جواب نہیں دینا کیونکہ تم پر گستاخی لگ جائے گی اگر کوئی آپ کی بائبل کو بھی جلا دے آپ کے سامنے ہے تو آپ نے آگے سے صرف مسکرا کے چلے جانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کو مذہبی رواداری کا درس دیتے ہیں ان کو پیریس میں لندن میں ازانیں انچی انچی دینے کی اجازت مانگتے ہیں ٹائم سکوئر پہ اجازت مانگتے ہیں کہ ہم سڑکے بند کر کے نماز پڑے اور اگر کوئی ان کی طرف ہلکا سا دیکھ بھی لے تو اسلاموفوبیا رونا دھونا مچا دیتے ہیں لیکن اپنے ملک میں یہ کیا کرتے ہیں ایک قرآن کے جلنے پہ یا ایک قرآن کے صفحے پھاڑنے کے الزام پر جھوٹا ہو سچا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا گر جا گھر گرا دیتے ہیں بیچ میں کتنی بائبلیں ہوتی ہیں گرا دیتے ہیں ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں لوگوں کے گھروں کو جلا دیتے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو بہرحال یہ ہوا ہے اسیسٹن کمیشنر کے پاس گئے اس نے کہا بھئی کوئی ثبوت نہیں ملا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چونکہ وہ کرسچن تھا یہ اس کے پیچھے پڑ گئے کچھ مولویوں نے قرآن کو پھاڑ گئے اوپر گالیاں لکھے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جی گستاخی ہے مسجدوں میں اعلان کروائے گئے اس طرح اور پھر سارا رخ اسسٹن کمیشنر کی طرف اور اس مبینہ گستاخ کرسچن کی طرف ہو گیا اور جب پھر یہ لو آئیکیو کے پاغل باولے کتے بن گئے اور لوگوں کے گھروں کو جلانے لگ گئے گرجہ گھروں پہ حملے کر دیئے کل جو ویڈیو بنائی تھی اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اندیشہ ہے کہ یہ ہو جائے گا اور وہی ہو گیا مجھے کچھ کرسچنوں نے پیغام بھیجے کہ ہمیں بڑا خوف ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں اپنی فیملیوں کو لے کے کچھ وہاں پہ رہ گئے تھے چھپے ہوئے تھے ان کا کیا بنا کچھ پتہ نہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی کہ کوئی کرسچن اس میں مارا گیا ہے کسی محب کے حد تھے یا نہیں شاید اگر وہ بھی خبر آ جائے یا شاید نہ آئے کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ سارے دنگے فساد کرنے کے بعد ٹی ایل پی کے مولوی جن لوگوں نے اس ملک میں زہر پھلایا گساخر رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا کے نعرے لگوائے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نعرہ بٹھا دیا وہ اب بہت بڑے انسانیت کے علم بردار بن کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو اسلام بڑا اچھا ہے اسلام میں تو گرجہ گھروں اور کسی مسرحیوں کو اور مانورٹیز کے بڑے حقوق ہیں ہم یہ ایسا کام نہیں کرتے ابھی اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں جو یہ لپ سروس بعد میں دیتے ہیں اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ سارا اشتیال دلا کے لوگوں کو مرواں کے انہوں نے آگے سے اب احمدیوں کے اوپر جن کی مسجدیں خود ہی ہیں لوگ گراتے ہیں کے اوپر یہ مدہ ڈالا جا رہا ہے کئی احمدی آپ ڈر گئے ہیں کہ یار کئی ہماری شامت نہ آ جائے کہ یہ ہمارے اوپر الزام لگ گیا یہ سٹیٹ ایک بنانا سٹیٹ ہے یہاں پہ جب عمران خان کے یوتھیوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے تو انہوں نے ایسا ڈنڈا پھیرا جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے پاپلسٹ موومنٹ تھی اس کو ایسا ڈنڈا پھیرا کہ اب عمران خان کو جیل میں ڈال دیا تو کوئی چونچڑا بھی نہیں کر رہا تو یہاں پر کیا ہو رہا کیا ان مولویوں کو ڈنڈے مارے جائیں گے ان کو ڈنڈے دیے جائیں گے جو انہوں نے پچھلے گیارہ بارہ سال سے جو اس ایک پاغل قوم کے دماغ کو مزید پاغل کر دیا کیا ان کے ساتھ کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا ان کو بتایا گیا کہ جس بندے کے اوپر الزام ہے اس کو ہم نے گرفتار کر لینا شاید وہ ہو گیا یا ہو جائے گا اگلے ایک دو دنوں میں مشکل ہے کہ وہ بچے گا اور اس کو اٹھا کے بھی لے جائیں گے شاید اس کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں اس کو کوئی یہی پاول باولے کتے جو ہیں جو آشکانے رسول ہیں یہ اس کو مار دیں گے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ملک ایک تماشا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پوری دنیا کے لوگ سائنٹس پیدا کرتے ہیں ایکانومسٹ پیدا کرتے ہیں لوگ نام پیدا کر رہے ہیں لیکن اس ملک میں کچھ پیدا نہیں ہو رہا صرف ایک چیز پیدا ہو رہی ہے وہ ہیں آشکانے رسول تو اگر ان کا مذہب سچا ہے تو جتنے زیادہ آشکانے رسول ہوں گے اتنا اس ملک کو اوپر جانا چاہیے لیکن نہیں یہ ملک اوپر نہیں یہ ملک بد سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہی ہوتا چلا جائے گا کچھ ممی ڈیڈی لبرل مسلمان جو ہیں ہمارے ملک کے وہ ان مولویوں کو اسلام سکھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہو میں آپ کو چیلنج سے بتاتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی جو یہ لبرل ممی ڈیڈی مسلمان ہیں جو ایک عورت کورا پھینکتی تھی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اس طرح کی جھوٹی حدیثوں اور جھوٹے واقعات کو سن کر بڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک اپنا ہی اسلام کا نظریہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد دنیا کے بہت بڑے ہیمنیٹیرین تھے ان کو اسلام کا ککھ نہیں پتا اور یہ مولویوں کو بتائیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے ان کو مولویوں کو اصل اسلام کا پتا ہے اور یہ ٹیل پی والے جو اب بڑے ہیمنیٹیرین بن گئے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں نہیں ہم تو جی مانورٹیز کو پرٹیکٹ کرتے ہیں انہی کا جو باپ تھا خادم حسین وہ لوگوں کو کیا کہتا تھا سنیے دیں جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا رسول اللہ کو دکھ دیا ان پر لانت ہے دنیا آخرت میں دنیا میں لانت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا آخرت میں اس کے لئے لانت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور انہی باتوں کی بیس پہ انہوں نے جس ملک میں پہلے ہی مذہبیت بہت زیادہ تھی جس ملک کی بنیادیں مذہب کی نام پہ رکھی گئی تھی اس ملک میں مزید مذہبیت ڈال دی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ شیعہ محفوظ ہے نہ احمدی محفوظ ہے نہ کرسچن محفوظ ہے نہ ہندو محفوظ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نے کسی سے بدلہ لینا ہے قرآن کو پھاڑو اس کے گھر کے سامنے رکھو ساتھ اس کا سی وی اٹیچ کر دو اس کا ساتھ اقرار جرم کا لیٹر بھی لکھ دو اور پھر اس کے گھر کے اوپر چڑھائی کر دو اور پھر پولیس کیا کرے گی پولیس بھی ڈر جائے گی یہ کل بھاگتے ہوئے پولیس کی تصویریں بھی آئیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو بچاتے وہ پولیس بھاگ رہی ہے وہاں پہ پولیس کی آنکھوں کے سامنے کرسچنوں کے گھروں کے اندر تالے توڑ کے گھوسا جا رہا ہے اور پولیس وہاں پہ بیٹھ کے تالیاں مار رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی گئے تو ان کا بھی سرطان سے جدا ہو جائے گا اور یہ کون لوگ ہیں لفنٹر پدماش نکمے دنیا کیا کوئی کام ان سے ان کو ABC بھی نہیں آتی ان کو علیف بے پے بھی نہیں کسی چیز کی آتی اتنے جاہل لوگ ہیں اور یہ ہیں پاکستان کا مبکار اب سویڈن میں قرآن جلایا گیا انہوں نے بوائیکوٹ سویڈن اور یہ وہ نعرے لگائے اب پاکستان میں انہوں نے چار پانچ چھے کئی لوگ دس گرجہ گھر کہہ رہے ہیں گرا دیئے ہیں پی سیوں کے قریب بائبلوں کو جلا دیا ہے کیا پوری دنیا اب ان کے اوپر سنکشنز لگائے کیا بوائیکوٹ پاکستان سنکشن پاکستان لگائیں گے اور وہ باہر کے لوگ بھی وہ بھی نکمے ہیں ان کو بھی کوئی شوک نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ باولے کتے ہیں کتا اگر آپ کو کاٹ لے تو اس کے بدلے میں کتے کو آپ واپس نہیں کاٹتے تو اس لیے وہ انہوں نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوئے لیکن افسوس یہ ہے کہ جو پاکستان کے کرسچنز ہیں ان کو کون پچھ بچائے گا گئے گئے گھروں سے لوگوں کا پیہ گھر کر دیا گیا گیا لوٹ پار ہو رہی ہے وہاں کا جو ایسی جو کہ کرسچن تھا اس کے دفتر کو جلا دیا گیا بند کرو بند کرو بند کرو اسیہوں کی بس کیا جلانا بند کرو اللہ تیرے باپ دے ہم نہیں مانتے اللہ تیرے باپ دے ہم نہیں مانتے بند کرو بند کرو بند کرو مجھے اب وہ بات یاد آ رہی ہے جس کی میں نے پہلے ہلکی پھلکی مخالفت کی تھی on principled grounds کہ جو انڈیا میں سی اے اے کا قانون لائے گیا تھا دو ہزار چودہ تھا اس کی میں نے تھوڑی سی مخالفت اس بات پہ کی تھی کہ پاکستان میں بھی ایتھیسٹ ہے پاکستان میں بھی کچھ احمدیز ہیں پاکستان میں بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کو پر ظلم ہوتا ان کو بھی شامل کیا جائے انڈیا کسی اے اے میں لیکن نہیں وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگھوٹی ہی سہی تو مودی جی آپ نے وہ اچھا فیصلہ کیا تھا لیکن اس فیصلے کی اب میری تنقید دیئے ہے کہ آپ نے اس کو صرف دو ہزار چودہ تک ہی لیمٹیڈ رکھا پاکستان میں جتنے کرسچنز ہیں پاکستان میں جتنے ہندو ہیں یا اور صرف پاکستان میں نہیں اس پورے برے صغیر میں انڈیا ہی اس خطے کی ماں ہے اور پاکستان بنگلہ دیش میں اور افغانستان میں جتنے بھی سکھ ہیں ہندو ہیں کرسچنز ہیں ان سب کو انڈیا میں جانا چاہیے ٹھیک ہے بہت سارے انڈیا کے لوگ کہیں گے بھئی یہ ہماری پرابلم نہیں ہے جو پنجاب کی پارٹیشن ہوئی تھی وہ ایک کرسچن کے ووٹ کے اوپر ہوئی تھی ڈاکٹر اشتیاک احمد نے اپنی کتاب میں بھی بڑے ڈیٹیل سے واقعہ لکھا ہے جس کی بنیاد پہ جو نیشنلسٹ انڈینز ہیں وہ کہتا ہے دیکھو جی انہوں نے یہ کیا تھا اس لیے آپ بھکتو حالانکہ لوجیکل بات یہ ہے کہ جنہوں نے کیا تھا وہ لوگ تو مر خپ گئے انہیں تو پتا بھی نہیں تھا یا وہ انگریزوں کے پٹھو تھے یا وہ بھی سازش کا حصہ تھے اس کا فمیازہ آج کل کے ان غریب کرسچنوں کو ان غریب ہندووں کو یہ بھی وہ لوگ تھے جو اس وقت اتنے غریب تھے جو مائیگریشن نہیں کر سکتے تھے تو یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہی پہ بیٹھے رہے ڈاکٹر اسٹیاک ایمہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اتنی ساری جو پوپیلیشن تھی انہیں تو صوبہ پتہ چلا کے ہیں یہ جو جگہ ہے اب اس کا نام ہندوستان نہیں ہے اب اس کا نام پاکستان ہو گیا اور انہی کی آلولاد انہی کے بچے آج اس ملک میں چل پس رہے ہیں اب آ جاتے ہیں پاکستان کے لبرلوں کے اوپر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں ایک لیفٹ ہوتا ہے ایک رائٹ ہوتا ہے بیچ میں لوگ سینٹر کے لوگ ہوتے ہیں کچھ سینٹر کے رائٹ پہ ہوتے ہیں کچھ سینٹر کے لیفٹ پہ ہوتے ہیں لیکن اس ملک کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ جیسے جیسے ہم پارٹیشن کے ٹائم سے دور ہوتے گئے جو رائٹ ہے وہ زیادہ انکروچ کرتا رہا ایک روس دا پولٹیکل سپیکٹرم پوری دنیا میں فار رائٹ کے لوگ دو تین پرسنٹ ہوتے ہیں فار لیفٹ کے لوگ دو تین پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ فار رائٹ کے لوگ پچیس سے تیس پرسنٹ ہیں اور جو سینٹر کے بھی لوگ ہیں وہ بھی رائٹ کی طرف ہوتے ہیں اور جو ایک آدھا لبرل پاکستانی پرسنٹ ہے وہ بھی لپ سروس دیتے ہیں ان لوگوں کو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہیں تو ہم مسلمان ہی دیکھیں گستاخی رسول تو ہم میں سے کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا پوری دنیا کے کومیونسٹ ایتھییس ہوتے ہیں یہاں کے کومیونسٹ بھی مومن ہیں آشکان رسول ہیں شاید ڈرتے ہیں بزدل ہیں اور اسی بزدلی کا خمیازہ آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے کہ جس لیفٹ نے کنزروٹیزم کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے اس کی کوئی نظر نہیں تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو لبرلوں کے بچے ہیں وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اصل اسلام نہیں ہے تو اصل اسلام کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جو اب ٹیل پی والے بڑے بانر ہیں کہ نہیں جی اسلام میں ایسا نہیں ہے ہم تو مائنورٹیز کی پروٹیکشن دیتے ہیں کیا مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہے اسلام میں یہودی جہاں پہ نظر آئے اس کو تنگ گلی میں گھسا دو کرشن اور یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب فتح خیبر ہوا تو یہودیوں کو ایک شرط پہ وہاں پہ رہنے کی اجازت دی تھی وہ یہ تھے کہ تم ففٹی پرسنٹ جزیاد ہوگے ہمیں مسلمان دھائی فیصد دیتے ہیں یہودی ففٹی پرسنٹ دیتے ہیں اور اگر نہیں دوگے تو ہم تمہیں نکال دیں گے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں سارے یہودیوں اور کرشنوں کو جزیرین ارب سے نکال دوں گا اور پھر حضرت عمر نے اس کے اوپر آگے ان کو نکال بھی دیا یہ ہیں مائنورٹیز کے حقوق کہ جی بڑے مزے سے دکھا رہے ہیں حضرت محمد کے ارشاد کہ ہم جی کرشنوں کو پروٹیکٹ کریں گے بکواس سے ساری جھوٹی ہے پیکٹ آف عمر کسی نے پڑا پیکٹ آف عمر میں کیا کیا کس طرح کی گھٹیا باتیں لکھی میں کوئی نون مسلم مسلمان سے اونچا گھر نہیں بنا سکتا نئے گرجہ گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اس طرح کی بے تہاشا شکے منائی گئی ہیں اور یہ وہ پیکٹ آف عمر ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنا کانسٹیوشن منائیں گے کیا مغرب میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو نون کرشن ہے یا اگر کوئی مسلم ہے وہ کسی کرشن سے اونچا گھر نہیں بنا سکتا ان کو چاہیے مسجدیں لاؤڈ سپیکروں پر مسجدوں میں ازان دینے کی اجازت مانگتے ہیں یہ لوگ اور جب نہیں دی جاتی تو وہاں پہ رونا دونا مچا دیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو بڑا گلوری فائے پاکستان میں سپیشلی کیا جاتا ہے یہ وہ پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا حرکت کی تھی کہ جتنے یہودی تھے ان کو کہا تھا کہ اپنے گلے کے گرد سٹار آف ڈیویڈ لگا کے پھر ہو یعنی ایسے ہے اور لپ سروس دیتے ہیں اسلام کو کہ آن جی اسلام میں بڑی اچھی باتیں ہیں چلیں اب گستاخوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ حضرت محمد کا کیا روائیہ تھا گستاخوں کے اوپر نادر ابن حارد ایک کافر تھا اس نے کہا کہ حضرت محمد آپ یہ جو کہانیاں سناتے ہیں تو ہم نے سنی میاں ہم نے چوری کی اٹھائی میاں اس کے اوپر قرآن میں آیت آئی کہ یہ لوگوں کو جب ہم اپنی آیتیں سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں تو جب اس نے نادر ابن حارد نے یہ بات کی تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو تو جب وہ غزوہ بدر مسلمانوں کے ہتھے چڑھا تو اس کی گردن اڑا دی انہوں نے کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں کی کوئی اس سے رینسم نہیں مانگا اس کی گردن اڑا دی اس وجہ سے کیونکہ اس نے رسول اللہ کی شان میں جب نادر بن حارد کا یہ حال کیا تو ابو افاق نے ایک نظم لکھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بدردی سے ہمارا قتل کرتے ہیں تو رسول اللہ نے کوئی اس کو فریڈم آف سپیچ نہیں دی کوئی اس کو یہ نہیں کہا تمہارے لیے تمہارا دن رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جو ابو افاق کی گردن اتارے گا تو ابو افاق کی گردن اتار دی گئی اتنی سی تنقید کے اوپر یہ واقعہ لکھاو ہے سیرت النبوی میں چھے سو پچھتروے صفحے پہ اور جب ابو افاق کی گردن اڑا دی تو اس کے بعد ایک اسمہ بنت ماروان نام کی ایک عورت تھی اس نے بھی نظم لکھی اس نے کہا یہ کون لوگ ہے جو ہماری اپنے اپنے باپ بھائیوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں ایک نئے بندے کے پیچھے لگ کے جس نے ایک اپنا نیا مذہب اجاد کیا تو رسول اللہ نے کہا کون ہے جو ماروان کی بیٹی کی گردن اڑائے گا تو ایک مرد مجاہد مومن آشکے رسول جس کا نام امیر بن عدیل خاتمی ہے اس نے کہا رسول اللہ یہ نیک کام میں کروں گا اس نے وہ گیا اسمہ بنت ماروان کے گھر میں اندھیرے میں چوروں کی طرح گھوسا وہ اپنی چھاتی کے اوپر اپنے بچے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی بچہ اس نے اپنی چھاتی پر رکھا ہوا تھا تو اس نے بچے کو آرام سے اتارا اور اس کے سینے میں چھورا گھوپ دیا اس کے دل میں ملامت ہوئی اس نے آکے رسول اللہ کو کہا کہ رسول اللہ میں نے ایک ماں کو قتل کر دیا تو کیا مجھے اللہ اس کی سزانی دے گا تو رسول اللہ نے اسے آگے سے فرمایا کہ دو بھیڑے بھی آپس میں سر نہیں ٹکرائیں گی اس بات پر مطلب well done بہت اچھا کام کیا آپ نے اس کے بعد باری آتی ہے ایک بندہ تھا اس کا نام تھا اکبہ اکبہ نام کے بندے نے بھی نظم لکھی اس نے کہا یہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کتنے بربریت ہیں ہمارے اور پولی تھی وہ تو بڑے امن پسندی سے رہتے تھے وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے کرسچن بھی رہتے تھے اور بت پرس بھی رہتے تھے کوئی کسی کی گردنیں نہیں اڑاتا تھا تو اس نے بھی تنقید کی کہ یہ کون لوگ ہیں رسول اللہ نے کہا اس کی بھی گردن اڑا دو اکبہ ایک ریڈ میں مسلمانوں کے ہتھے چڑھا اور اس کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اس نے گڑ گڑا کے کہا رسول اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا رسول اللہ نے کہا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے تمہارے ساتھ اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی یہ ہے رحمت اللہ چلیں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں چلیں رسول اللہ تو قاضی تھے اس وقت کے بادشاہ تھے تو وہ فیصلہ سنا سکتے ہیں تو اپنے تہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو موب لینچنگ ہوتی ہے خود سر ماورہ یا دالت کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے تو ایک کہانی آپ کو یہ بھی سنا دیتے ہیں یہ واقعہ سنن ابھی دعوت چار ہزار تین سو اکسٹھ میں اور سنن نسائی چار ہزار ستر میں ہے اور ان دونوں حدیثوں کو البانی نے بھی داروسلام نے بھی صحیح ڈکلیئر کیا کہ ایک اندھا آدمی تھا اس کی ایک لونڈی تھی جسے اس کے بچے بھی تھے وہ لونڈی جو تھی وہ رسول اللہ کو اسلام کو برا بھلا کہتی تھی تو ایک دن اندھے آدمی کو غصہ آیا اور اس نے اس کے پیٹ میں چھوڑا مار دیا اور اس کو قتل کر دیا جب اس بندے کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ دیکھیں اس نے ایک نہتے انسان کا قتل کر دیا تو رسول اللہ کو اس نے بتایا کہ رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیتی تھی تو آپ کی محبت میں میں نے اسے قتل کر دیا تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے معورہ عدالت کیسے قتل کر دیا یہ تو قاضی کا وقت ہے جس طرح کہ ہمارے آج کل جو لنڈے کے لبرلز ہیں وہ اس طرح کے واقعہ سناتے ہیں نہیں نہیں معورہ عدالت تو کام نہیں ہونا چاہی کام تو عدالت کا ہے رسول اللہ رحمت اللہ العالمین ساری دنیا کے بادشاہ سرکار ادو عالم انہوں نے آپ کا یہ والا جو فلسفہ ہے اس کو فالو نہیں کیا رسول اللہ نے کہا اچھا چلو مار دیا میری محبت پر تم نے مار دیا تو کوئی بات نہیں اور اس کو چھوڑ دیا اس بندے کو یہ واقعہ سنن نبی دعود 4361 اس کو البانی نے صحیح کہا ہے اور یہی واقعہ سنن نسائی میں 4070 میں اس کو بھی داروس سلام نے بھی صحیح کہا ہے اسی طرح دو گانے والی لڑکیاں تھیں ایک کا نام فرتانہ تھا دوسری کا نام نئی لکھاوا یہ ابن کسیر کی صحت النبی کے تیسرے والیم کے 403 پیچ کے اوپر یہ واقعہ لکھاوا ہے کہ دو لڑکیاں فرتانہ اور اس کی ایک سہیلی وہ گانے گایا کرتی تھیں رسول اللہ کے خلاف نظمیں لکھا کرتی تھیں تو رسول اللہ نے کہا کہ ان دونوں کی گردنیں اڑا دا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں اسی طرح ایک عورت تھی سارا جو ازاد عورت تھی وہ بھی رسول اللہ کو برا بھلا کہا کرتی تھی وہ بھی رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتی تھی رسول اللہ نے اس کی بھی گردن اڑانے کا حکم دے دیا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی صحیح بخاری 1846 میں یہ صحیح واقعہ لکھاوا ہے کہ ابن ختل ایک آدمی تھا جو رسول اللہ کے اوپر تنقید کرتا تھا تو جب فتح مکہ ہوئی تو وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا کیونکہ اس وقت کے لوگوں کا اور ایون رسول اللہ کا بھی یہ ماننا تھا کہ کعبے میں کسی کا قتل نہیں کرنا لیکن ابن ختل کو کعبے کے ساتھ لپٹاوا تھا رسول اللہ کو اتنا غصہ تھا اتنا بادشاہ عالم تھے کہ اپنی تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹاوا اس کو وہیں پہ قتل کر دو اس کی بھی گردن اڑا دی گئی ماننا موسیٰ رسالت کا مسئلہ ہے کیا میں نے کہا ابن ختل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو وہ نیچے سے کعبے کے غلاف بڑا مضبوطی سے آج بھی باندھا جاتا ہے رسیوں سے رسوں سے بلکہ وہ نیچے سے چڑھتا چڑھتا آدھے جا کر اس نے رٹا گیا صحابہ نے کہا جی وہ تو کعبے وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے ایک طرف کعبے کی دیوار ہے دوسری طرف کعبے کا غلاف ہے اب فرمائیں کیا کرنا ہے تو میرے آقا نے فرما اوک تلو اس کو وہی قتل کر دیجئے اور یہی اصل شریعت ہے یہی دائش ہے یہی طالبان ہے بڑے مزے سے دنیا کو ہم لوگ بتاتے ہیں جی لبرل مسلمان بھی ہیں یہ لبرل مسلمان ایسے ہیں کہ پیو کے سروے کے مطابق جو دوہزار چودہ میں کیا گیا تھا ایٹی نائن پرسنٹ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے اور یہ ہے وہ شریعت کہ ایک اندھے آدمی نے اپنے تئی یہ ہے وہ شریعت تو اب بتائیں لبرل مومنینز لنڈے کے لبرلز جو کہتے ہیں یہ ان کو اصل اسلام نہیں پتا کیا یہ واقعات آپ کو پتا ہیں کچھ نہیں پتا آپ کو آپ مولویوں کو اسلام سکھانے جاتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب ٹی لپی والے بڑے انسانی پسند بن رہے ہیں کہ ہم جی مانورٹیز کے ساتھ ہم یہ نہیں کرتے ہیں پہلے آگ لگاتے ہیں اور یہ ساری باتیں ان کے باپ خادم اسے ان نے یہ پوپلرائز کی ہوئی ہیں یہ باتیں اور یہ نعرہ اہمینی بن گیا کہ گستاخ رسول کی ایک سے زیادہ سرطن سے جدہ تو یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں پاکستان کا مسئلہ کیا لا الہ الا اللہ اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے دن بدن آتا جائے گا سارے لوگ اسی طرح لڑتے مرتے رہیں گے جلتے رہیں گے ان کو بچانے والے بھی سرپرستی کرنے والے بھی ہیں اثر اہم کار لیں نہیں چلی یہ ہماری طرح کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ نے بہت صرف جلتے کتنے پیسے یہ دیکھیں ہمارے بیٹھوں کی بات سننننے اوپر جو بیٹھنے ہیں انہوں نے خود کو عبام کو آپس میں نڑا کرنے یہ سننے کہ کتنے اکل کی بات ہے ہمارے یہ جلالات ہیں سارے چھوائیں گے اور وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ اس ملک کو انہی چکروں میں لگایا جائے اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رہے اور یہ مرتے ہیں اور ایک دن آپ نے اٹھنا ہے اور آپ کو پتہ چلنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان واحد ملک اسلام کے نام پر بنا تھا وہ ملک اسلام کے نام پر شہید ہو گیا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم کیا ہے ایسے بلند و بالا دعوے نغمے اور ڈرامے وازنیاں پروپیگنڈے یہ لوگوں کو چورن بیشتے آئے ہیں اگر اللہ میاں نے قیامت تک کے لیے پاکستان کو بنانا ہے تو رسول اللہ نے پاکستان کا نام کی نہیں کسی حدیث میں چھوڑا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاکستان کا نام چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں یہ سارے لوگ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھیں سویڈن میں ہوا کیا ہوا جی کیا آپ سویڈن والے یا باہر کے ملک والے اشتیال میں آکے ان کی مسجدیں گرا دیں ان کے گھروں کو لوٹ لیں ان کے قرآنوں کو جلائیں جس طرح جد بھیدردی سے انہوں نے بائبلوں کو جلایا نہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا ان دو لوگوں کو پر جن کو پر الزام لگا ہے کہ اس نے گستاخی کیا ان کو تو جیل مت تون دی ہے وہ گئے دس پندرہ سالوں کے لیے لیکن جن لوگوں نے گرجہ گھر گرائے ہیں بائبلوں کو جلایا ان کو کچھ بھی نہیں ہونا جی ان کی جذبات بڑک اٹھے جذبات میں آکے انہوں نے یہ حرکتیں کر دی کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ اور یہ ملک بڑے مزے سے ہاں جی نہ ہمارا ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے قرآن کو جلانے پہ سزائے موت بائبل کو جلانے پہ گرجہ گھر کو گرانے پہ 295 اے لگتا ہے سی نہیں لگتا اے لگتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سزادہ پانچ سال ہے اور وہ بھی نہیں ملتی آج تک کسی کے اوپر گستاخیہ کرسٹینٹی گستاخیہ ہندوئزم کسی دوسرے مذہب کی گستاخی کے اوپر کوئی سزا نہیں ملی کبھی 295 اے بی سی دوسرے مذہب کی گستاخی کے اوپر نہیں لگی اس ملک کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ کوئی نون مسلم اس ملک کا وزیراعظم یا سردھر نہیں بن سکتا اور یہ باتیں کرتے ہیں دنیا کو دنیا کو لیکچر دیتے ہیں کہ مائنورٹی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا یہ ملک کی بنیادیں غلط تھیں جھوٹیں تھیں یہ ملک انسانیت کے اوپر ایک دھبا ہے یہ ملک انسانیت کے اوپر ایک کلنک ہے اور یہ ملک توٹل طریقے سے جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد نیا بنے تو شاید کچھ بہتر ہو جائے جس طرح یہ چلتا ہے جس طرح یہ بنا ہے اس میں بہتر ہی نہیں آ سکتی ملک ایوالو ہوتے ہیں کیونکہ ان ملکوں کے اندر نئی سوچ آتی ہے اس ملک کے اندر کوئی نئی سوچ نہیں آنی اس ملک کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہونی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس ملک کے جو لبرلز ہیں وہ جو عالم دین ہیں ان سے زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں وہ مولویوں کو بتا رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ اصل اسلام نہیں رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے مائنورٹی سے پیار کرو اور ان کو ککھ نہیں پتا اسلام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے یہ مذہب کے نام پر بنا تھا وہ مذہب کے نام پر ہی ختم ہوگا امید کرتا ہوں اس کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کے ذاتے لائک کریں اور اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ شاید ان میں سے سو میں سے ہزار میں سے کسی ایک کے پلے پڑ جائے کہ پاکستان کا مسئلہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کو میری یہ وڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیئے پیٹرن بنیئے یا پھر آپ مجھے بائنی یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں موسیقی